سماجوادی پارٹی کے راشتری مہا سچیو آزم خان کی جیل میں کیسے گزری رات اور دن جانیے جیل ادیشک کی زبانی عبداللہ آزم خان کے دو الگ الگ جنم پرمان پتر کے معاملے میں آزم خان ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان اور پتنی ڈاکٹر تازین فاطمہ کو سات سات سال کی سزا سنائے جانے کے بعد رامپور جیل بھی دیا گیا تھا پور منتری سانساد اور ودایق جیسے پدو پر رہے چکے اس راج نیتک پریوار کے تدستوں کے رامپور جیل میں دید اور رات کیسے گزری اس کو لے کر باتچیت کی رامپور جیل ادیشک پرشانت موریا سے کیا بتایا سنیے انہی کی زبانی جیل ادیشک نے بتایا فلحال ان سبھی کو سامانے بندیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے ابھی ہمیں جیل کے اندر ایسا کوئی سیکیورٹی انپٹ نہیں ملائے جسے ان کو کسی ویشیش سب سے الگ رکھنے کی کوئی آوشکتہ ہو حالانکہ ابھی ہم سرکشہ کو لے کا سمکشہ کر رہے ہیں اور اوچھ ادیکاریوں کے بھی سنگیار میں سب چیز ہے اور اوپر سے اگر کوئی نردیش پلاپ ہوتا ہے ان کے لئے کوئی ویشیش سرکشہ کے انتظام کر دے گا تو اس پر الگ سے ویچار کیا جائے گا وہیں جیل ادیشک نے بتایا جیل کی جو سامانے کاریت رانی ہیں جو بھی بندی ہمارے یہاں آتے ہیں ان کو ایک سیریل نمبر دیا جاتا ہے جسی کرم میں سنگیہ یا سامانے بولچال میں یا بندی سنگیہ میں بھی لوگ جانتے ہیں اسی کرم کے حساب سے آزم خان 338 پر ہے اور ڈاکٹر تازین فادمہ 349 پر ہے عبداللہ آزم 340 پر ہے جی ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ تینوں لوگ آئے ہماری جیل میں کل نے رودھ کیے گئے ہیں ان میں ایک معاملے میں ان کو سجا ہوئی ہے ساتھ سال کی اور اس کے ساتھ میں ایک اور معاملے میں ہی حوالاتی کے طور پر ایک بچارہ دن کیس بھی ان کے اوپر آیا ہوا ہے ان کو جیل میں پرویش کے اوپران سامانے بندیوں کے جیسا جو پروسیزر ہوتا ہے وہ فالو کیا گیا تھا ان کو ڈاکٹر سے جیل کے جو چکسک ہوتے ہیں ان سے ان کا چکسکی کی پریچھن کر آیا گیا تھا سواس کی ستین کی دیکھی گئی ان کے جو سامانے سواس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں بلیڈ پیشہ شگر آدھی ان سب کی جانچ کروا لی گئی ہے جو کی ابھی سامانے پائے گئے ہیں اور ان سے ان کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں بھی چکسک نے سوال کر لیے تھے ان کی میڈیکل ہسٹری کے بارے میں بھی جانکری لے لیے گئی ہے جیل کے دوارا اور باقی جیسے ہمارا جیل کا پروسیزر ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا بندی آتا ہے تو اس کا سرپتم چکسکی پریچھن ہی کر آیا جاتا ہے وہ کروانے کے اوپرانت میں ان کو جیل کی طرف سے جو بھی سادن دیے جاتے ہیں بندیوں کو کمبل کپڑے اتیادی برثن وہ انہیں دے کر ان کو جو سامانے بندی جو نئے بندی آتے ہیں جن کو ملاجہ بیرک بھی کہتے ہیں تو وہاں ان کو نرود کر دیا گیا ہے تو پورس بندی جہاں پر رکھے جاتے ہیں وہاں پورسوں کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے اور جہاں مائلہ بندی رہتی ہیں وہاں مائلہ بندی کے ساتھ میں ان کی تنجین فاطمہ جی کو رکھا گیا ہے فیلال ان کو سامانے بندیوں کے ساتھ رکھا گیا ہے ابھی جیل کے اندر ایسا کوئی سیکیورٹی انپوڈ ہم کو نہیں ملا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو کسی ویشیس الگ انکلوزر میں سب سے الگ رکھنے کی کوئی اوشکتہ ہو الگ یہ ہم لوگ سرکشہ کی ابھی سمکشہ کر رہے ہیں اور اچھا دکاریوں کے بھی سنگیان میں چیزے ہیں اگر اوپر سے کوئی نردیش پرابت ہوتا ہے کہ ان کے لئے کوئی بھی سرچہ اندرجام کرنے ہیں تو اس پہ الگ سے بیچار کیا جائے گا ادر وائز ابھی تک تو سامانے بندیوں کے ساتھ جیسا جو کچھ پروسیزر ہوتا ہے وہیں ان کے ساتھ رکھیں ان کو سامانے بندیوں کے ساتھ ہی رکھا ہے جیل کے مینوول کے حساب سے کھانا دیا جا رہا تھا جی بلکل جیل کے مینوول کے حساب سے جو بھی انمان چیزیں ہیں جو بھی ہم مندیوں کے لئے بنتا ہے دال چاول سبجی روٹی وہیں ان کو کل شام کو بھی دیا گیا تھا انہوں نے کھانا بھی لیا اور سامانے طریقے سے اپنا بھوجن بھی کیا ہے پراتاکال جو ناستے میں جو چیزیں سبھی کے لئے بنی تھی وہ ان کو اپلبد کرائی گئی اور سبھی بندیوں کے جیسا انہوں نے بھی ناستے کو ناستہ اور کھانا جو بھی بنا تھا وہ ان کو دے دیا گیا اور انہوں نے کھانی برس کو سر آزم خان اور عبداللہ آزم اور تنزین فاتمہ کو کوئی نمبر دیا گیا ہے جیل کے انتر کیا نمبر ہے وہ کیا ہے جیل کی سامان جو کارپرانالی ہے اس میں جو بھی بندی ہمارے آتے ہیں ان کو ایک سیریل نمبر دیا جاتا ہے سیریل نمبر کے جسے کرم سنکھا یا سامانے بول چل میں ان کو بندی کا سنکھا یا نمبر بھی لوگ جانتے ہیں اس کرم کے ساب سے آزم خان 338 پر آئے تنزین فاتمہ 349 پر آئے اور عبداللہ آزم 340 پر آئے دوائی بگے رہے ہیں جس طریقے تو پتہ رہے ہیں بیماری ہیں لیکن ان کے سواس کا پریچھن کرایا گیا تھا پہلے سے ان کی میڈکل ہسٹری رہی ہے کچھ بیماریوں کی دوائی لیتے رہے ہیں تو اس کی جانکاری ہمارے چکسک دورہ لے لی گئی ہے اور سواس تو ان کے پریچھن کے اپرانت جو اچھت ہوگا چکسک دورہ ان کو دوائیں جو ہوں گی جیل سے اکلد کر آبا دی جائیں گے سورکشہ وفاستہ سورکشہ وفاستہ ہم لوگوں نے اکل سمکشہ کر لی ہے فیلال ایسا کوئی بندو ہمارے پرکاش میں نہیں آیا کی کہیں سے ان کو الگ سے انکلوزر میں رکھا جائے کوئی ویسے سورکشہ کی وشکتہ ہو علاقی یہ ابھی سورکشہ کا جو آڈٹ ہے بھی پورا نہیں وہ ہے بھی ہم لوگ اور بھی جانکاری پرابت کر رہے ہیں اور اپنی جو سوٹروں سے جو بھی جانکاری ہمیں مل رہی ہے اور جو چادیگاریوں کے نردیش ان کے انگرم میں اگر آگے آنے والے سمیں میں اگر کوئی احشکتہ ہوگی تو اس کے حساب سے پھر انتجام کیے جائیں گے جس طریقے میں یہ قیدی ہے کہ ملاقات کا کیا سوٹھل رہے گا دیکھیں جیل مینوال کے حساب سے قیدی کا جو اسٹرٹس رہتا ہے اس میں ملاقات ابھی جو قیدیوں کے لیے ہے وہ مہینے میں دو بار ہیں اور فیلال ان کا حوالات کا اسٹرٹس نہیں ہے تو ان کے لیے جو ملاقات ہوگی پر وقتی مہینے میں دو بار ہوگی اور ایک بار میں تین وقتی مل سکیں گے سب جیل کے اندر اس وقت آدم خان اور بلد آدم کی تندیم فاتمہ کا بیوار کیسا ہے کیسے رات گزاری ہے بتائیں گے سب بہت زیادہ بیوار تو نہیں لگا جیل میں جیسے نیے بندی آتے ہیں تو سامانے تور پہ ایک تھوڑی سی ان کے اندر جو بیچے نہیں رہتی ہے بس اسی طرح کے کچھ ہلکی سی پریشانی جیسی دکھی آلہکہ ان کو کھانے پینے کو لے کر اور کسی سواہ سمبندی کو پیرامیٹر میں کوئی گڑ بڑی تو نہیں ملی ہے پر جو بھی ہے وہ جیل میں آنے کے بعد جو سبھی کے ساتھ جو لچھن ہوتے وہی ان کے ساتھ بھی ہیں